ووڈ بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹن اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفکیشن آ جائے اسلام علیکم 31 دسمبر 2022 آج اس سال کا آخری دن ہے اس سال کا محاسبہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کرتا ہوں جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں کوتائیاں ہوئیں جس کی وجہ سے تمام دوستوں کو پریشان ہونا پڑا آپ کو پتہ ہے کہ اس سال ہمیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بے شمار مسائل تھے مقدمات کا سامنا تھا اور ان سب چیزیں سے بڑھ کر صحت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ میری شوگر کا مسئلہ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ پھر وائٹ سائل میرے ختم ہو گئے آپ لوگ کوٹ میں تریخوں پہ دیکھتے رہے ہیں کہ میری حالت کیا تھی پیمز میں میں ایڈمیٹ رہا اللہ تعالی نے جہاں ہمیں دوسرے مسائل سے نکالا اس کی ہم نے کوشش کی اور ہماری لیگل ٹیم نے کوشش کی آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ آج میں آپ لوگوں سے اس سال کے آخر پہ بات کر رہا ہوں اس امید سے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ پیار محبت اور یہ شفقت کا جو تعلق ہے وہ انشاءاللہ ہم آشاء قیم و دائم رہے گا جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم پوری تندیق سے کام کر رہے ہیں ہماری لیگل ٹیم بھی اس کو پر کام کر رہی ہے اور سب چیزوں سے بڑھ کر صحت ہے تو سارے کام ہیں جب میں صحیح رہوں گا میری صحت صحیح رہے گی تو ہم تمام مسائل پہ قابو پا لیں گے اور انشاءاللہ یہ سب آپ کی دعاوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوگا آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے مشکلات تھیں مسائل تھے ان کو قانونی طریقے سے حل کرنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اس کی وجوہات کئی ہیں آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کچھ ایسے دوست نماء دشمن ہیں نادان دوست ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مختلف چیزوں میں ہمیں گسیٹا گیا مختلف معاملات ہمارے ساتھ چلتے رہے اور ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلو ہم سے وابستہ جتنے بھی دوستے جب سے ہمارا کاروار ختم ہوا اس کے بعد وہ مختلف کمپنیوں میں وابستہ ہو گئے چاہے وہ اچھی بڑی پوسٹ پر رہے ہیں چاہے وہ چھوٹی پوسٹ پر رہے ہیں سینئر پوسٹ پر ہیں سینئر ہیں جونئر ہیں جس بھی جگہ پہ ہیں جہاں پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں اختلاف نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی دوستے ان کی برائی نہ تو میں نے کبھی محفل میں کی ہے نہ کبھی کسی جگہ پہ کی ہے اور ایسا میرا کوئی وطیرہ رہا ہے نہ میں اس طرح کا آدمی ہوں کہ میں لوگوں کے پیچھے لگا رہا ہوں میرے نام سے کئی منصوب جالی کمپنیاں بنانے کی خبریں ملیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے اور یہ چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں میں نے کہا کہ مجھے کاروبار کرنے پر پابندی ہے اور میں کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتا جب تک میرے اوپر سے پابندی ختم نہیں ہوتی اور اس وجہ سے کچھ لوگ مجبور کرتے ہیں ہمارا نام اسی جوز کرتے ہیں تو اللہ ان کو حدیع دے بہت سے دوستوں نے اپنے اپنے کاروبار شروع کر دیا ہے حالانکہ مجھے ان کے کاروبار کی تفصیل کبھی علم نہیں ہے لیکن مجھے ان کے ساتھ بھی میرے نام کو ان کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے میرا اس طرح کے کسی کاروبار کے ساتھ کوئی تلق واسطہ نہیں ہے یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب تک میری قانونی پوزیشن کلیر نہیں ہوتی میں کچھ بھی ایسا کام نہیں کر سکتا راجل صاحب کے حوالے سے بہت سے دوست پوچھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ راجل صاحب ایک اچھے انسان ہے بہت اچھے دوست ہیں بہت اچھے بھائی ہیں یہ میرا وہ بھائی ہے جس نے سب سے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ایسے وقت میں جب افرت افریق عالم تھا ساری دنیا ہمیں چھوڑ کے چلی گئی اس وقت راجل صاحب نے ہمارا ساتھ دیا اور اس کو میں کبھی بھی نہیں بھوڑ سکتا ان کی نرازگی کسی حد تک جائز بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نرازگی کی وجوہات بھی یہی دو سنما دشمن ہیں راجل صاحب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ منافقت نہیں کرتے وہ جو بات ہوتی ہے وہ موہ پہ بات کر دیتے ہیں ان کی اخلاقی جرت ہے کہ وہ میرے موہ پر بھی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں یہاں پہ لوگ میرے سامنے تو سر جی سر جی بھائی صاحب بوس جی بوس جی لیکن پیٹ پیچھے وہ غیبت بھی کرتے ہیں پیٹ پیچھے جو ہے نا وہ ہمیں نقصان پہچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں سب کچھ وہ کرتے ہیں جو نہ کسی طریقے سے جائز ہے تو یہ اللہ ان سب کو حدیع دے اور راجہ صاحب کے اپنے کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ اللہ ان کو اس کے کاروبار میں کامیاب کرے اختلاف کے باوجود بھی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہوتا میں ان کو بتاتا کہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے مگر میری مجبوری ہے میں پابندیوں کی وجہ سے کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا جب تک مجھے لیگلی طور پر اس کی اجازت نہ مل جائے میری نیک تمنہ ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور یہ دوہزار تیس کا سال ان کے لیے ڈیرہ خوشیوں لے کر ہے دوستوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں راجہ صاحب سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں ان کی صلاحیتوں کا میں گرویدہ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ جو ان کے ساتھ کام کریں گے وہ بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ راجہ صاحب بھی کامیاب ہوں گے بیسٹ آف لکھ ہمارے کیس کے حوالے سے مختلف جگہوں پر مختلف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری لیگل ٹیم بہت محنت سے بہت جانفیشانی سے دن رات اس کے اوپر کام کر رہی ہے سب سے زیادہ پرابلم میری صحت کی وجہ سے ہے اور صحت کی وجہ سے میں سلسل لوگوں سے رابطے میں نہیں ہوں اور لیگل ٹیم نے بھی مجھے لوگوں سے رابطہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے وائس میسیجز کو توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے میری باتوں کو ریکارڈ کر کے اپنی مرضی سے آدھا پیش کیا جاتا ہے اور وہ ان کے اوپر ویڈیوز بن جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بے شمار ہمارہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے مسلسل رابطے میں نہیں ہوں جس طرح ہم پہلے رابطے میں تھے لیگل ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد ان مسائل کو حل کیا جا سکے انشاءاللہ نئے سال کے سٹارٹ پر میں آپ لوگوں کے خوش خبری دیتا چلوں کہ زندگی رہی اللہ پاک نے ہم پہ کرم کیا آپ سب بہن بھائیوں کی دعائیں ہمارشت شامل حال رہیں مارچ دوہزار تیش کے اختتام تک ہم سرخ رو ہوں گے اور آپ سب اس کا میابی میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اوپر خصوصی کرم کرے گا ایک بار پھر آپ سے لوگوں سے دعاؤں کی درخواست دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ مجھے سیحت کامل عطا فرمائے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملقات ہوگی سلام علیکم موسیقی موسیقی